ہیلو دوستو تو آج ہم پڑھنے والے ہیں ٹی ایس ایلیٹ کے بارے میں تو ہم آج پڑھیں گے ٹی ایس ایلیٹ کون تھے کہاں سے آئے تھے ان کے پڑیوار کے بارے میں ان کے وائف کے بارے میں تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ٹی ایس ایلیٹ ایک بیسٹ اون برہمین فیملی سے تعلق رکھتے تھے وہ ایک بیسٹ اون برہمین پریوار سے تھے جن کی جرے انگلینڈ اور نیو انگلینڈ میں تھی ایلیٹ کے پرتک دادا ویلیم گرین لیف ایلیٹ سینٹ لویس میسوری میں ایک یونٹین سائز چرچ تھاپیت کرنے کے لیے چلے گئے تھے ان کے پتہ ہینری ویر ایلیٹ 1843-1919 سینٹ لویس میں ہائیڈرو لیک پریس برک کمپنی میں ایک سفل ویعاپاری اگدیش اور کوشہ دھیقش تھے ان کی ماں چارلیٹ چیمپی سٹرنز 1843-1929 میں قویتہ لکھی تھی اور بیسویں شدی کی شروعات میں ایک ساماجک کارے کرتا تھی ان کی ماں ایلیٹ 6 جیوید بچوں میں سے ایک انتیم تھا ٹوم کے روپ میں پریوار اور دوستوں کے لیے جانا جاتا ہے کہ وہ اپنے نانا تھومسٹنز کا نام تھا شاہیتی کے ساتھ ایلیٹ کے بچپن کے موح کو کوئی کارکوں کو بتایا جاتا ہے پہلے انہیں بچے کے روپ میں شادرک سیماوں کو پار کرنا پڑا ایک جن جات دوہڑے ونشن ہانریہ کے سنگھرش کرتے ہوئے وہ کئی شاریریک گتی ویدیو میں بھاگ نہیں لے سکتا اور اس طرح اسے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ساماجک ویہوار کرنے سے روکا گیا جیسے کہ وہ اکثر الگ تھلگ تھا سہیتیہ کے لیے اس کا پیار وکسط ہوا ایک بار جب انہوں نے پڑھا پڑھنا سیکھا تب یووہ لڑکا تورند کتابوں کے پرتیہ اسیست ہو گیا جو کی ویبھست جیون کی داستہ وائلڈز ویسٹ یا مارک ٹوین کے رومانچکاری ٹوم سویر کی کہانی کا سمرتھن کرنے لگا ایلیٹ کے ساسکرم میں ان کے دوست روبرٹ سین کو ٹپپنی کرتے ہیں کہ یووہ ایلیٹ اکثر ایک وشال پستک کے پیشے کھرکی سیٹ میں کرل کریں گے جیون کی پیرہ کے خلاف سپنے کی دوانی ردھاریت کریں گے دوسری ایلیٹ نے اس کا شیع دیا اپنی ساہیتیا کا درشتی کو بڑھانا دینا کہ ساتھ سا گرہنکار یہ سو پرسٹ ہے کہ سیٹ لویس نے مجھے کسی بھی انے کی تلنا میں ادھیک گھرائی سے پربھاویت کیا ہے مجھے لگتا ہے کہ بڑی ندی کے پاس کسی کا بچپن بیتانے میں کچھ ہے جو ان لوگوں کے لیے اصویدہ جنک ہے جو لوگ نہیں ہیں میں خود کو بھاگشالی مانتا ہوں کہ وہ پیدا ہوئے یہاں بلکہ بیسٹون یا نیو یورک یا لندن میں پیدا ہوئے in 1898 to 1905 مطلب 1898 سے 1905 تک ایلیٹ نے واشنگٹنگ وشوی دھیالے کے بوائز کولیج تیاری ویبھاگ میں سمسط اکادنی میں بھاگ لیا جہاں ان کے ادھیان میں لیٹین پراشین یونانی فرنچ اور جرمن شامل تھے انہوں نے قویتہ لکھنا تب شروع کیا جب وہ چودہ ورش کی عمر خیائمک کے روبائیت ایک ایڈوارڈ ویڈ جگرالز کے انواد کے پربھاو میں تھے انہوں نے کہا کہ پرنام نشجہجک اور نراسہ جنک تھے اور انہوں نے نشٹ کر دیا ان کی پہلی پرکاشت قویتہ اے فیول فور فیسٹرز ایک سکول ابھیاز کے روپ میں لکھی گئی تھی اور فروری 1905 میں 1905 میں سمسط اکادمی ریکارڈ میں پرکاشت ہوئی تھی 12 اپریل 1905 میں پرکاشت ان کی پانڈی لپی میں ان کی سب سے پرانی جیون قویتی جیویت مطلب ان کی جیون کے بارے میں قویتہ تھی ایک انگر گیت جس کے بعد میں شنشودہ کیا گیا اور ہارورڈ ویش ویڈیالی کے چھاترپرتی کا دی ہارورڈ ایڈوکیٹ میں سونس کے روپ میں پرکاشت کیا گیا انہیں 1905 میں تین لگو قتھائیں بارٹس آف پری ایٹ ٹیل آف اور ایٹ ٹیل آف ای ویل اور دہ مین ہو ووز کنگ پرکاشت کی گئی 1905 کے وش رومیلے میں سینڈ لویس کا دوڑا کرتے ہوئے انتیب اولیخ کی کہانی ایرور ایگورینٹ گاؤں میں ان کا انویشن کے مہاتپون روپ سے دش آتی ہے سب دیشی لوگوں کے ساتھ اس طرح کی کری مہاتپون روپ سے ہاود میں ان کے مانوہ شاستری آدھین کا ویروت کرتی ہے ایلیٹ سینڈ لویس میسوری میں اپنے جیون کا پہلا شول ورشوں کے لیے ٹیسٹ سینڈ کے گھر پر رہتا ہے جہاں وہ پیدا ہوا تھا انیس سو پانچ میں سکول جانے کے بعدوے کیول چھٹیوں اور یاتراؤں کے لیے سینڈ لویس لوٹ تھا شہر سے دور جانے کے باوجود بھی ایلیٹ نے اپنے دوستوں کو لکھا دوستوں کو ایک پتر لکھا مصوری اور مصوری کی وہ لکھا کہ مصوری اور مصوری سپی نے دنیا کے کسی بھی حصے کی تلنا نہیں ہے اس نے میرے دل پر ایک گہری چھاپ چھوڑ دی ہے کہ میں جہاں رہتا ہوں میرے لیے وہ سب سے مہتپن جگہ ہے میں جہاں پیدا ہوا مصوری اور مصوری میرے لیے سب سے پیاری جگہ ہے ستاندک ستر کی پڑھائی کے بعد ایلیٹ نے میساچوسیسٹ میں ملٹن اک آدمی میں ایک رامبک ورش کے لیے بھاگ لیا جہاں ان کی ملاقات سکوفیلڈ شائر سے ہوئیں جنہوں نے بعد میں دو ویسٹ لینڈ پرکاشت کیا انہوں نے حاجوٹ کالیج میں انیس سو چھے سے انیس سو تک نو تک مطلب نائنٹین سکس سے لے کر کے نائنٹین نائن تک ادھیان کیا نائنٹین نائنٹ کی تولنات مک شہیتے اور انگریجی شہیتے میں ماسٹر آف آرٹس کے سامان کا ویکل پہ کارکرم میں کلا ستان تک پسچتی پراب کی ملٹن اک آدمی میں اپنے ورش کے کارن ایلیٹ کو سامانے چار کے بجائے تین سال بعد اپنی بیچل آف آرٹس کو پورا کرنے کی انومتی دی گئی فرینکس کیر مرد لکھتے ہیں ایلیٹ کی ستان تک کریئر کا سب سے مہاتپون شرن نائنٹین ایٹ یعنی کی انیس سو آرٹ میں تھا جب انہوں نے ساہتے میں آرثر سائزمسٹ تا سیمبولکسٹ موویمنٹ کی کھوچ گی انہوں نے جلس لافورگیس آرثر ریباؤنڈ اور پول ویرلائن سے پریچت کر آیا ویرلین کے بینا ایلیٹ نے لکھا انہوں نے شاید کبھی ٹریسٹران کار بیریر اور ان کی کتاب لیس ایمس جانس کے باڑے میں نہیں سنا ہوگا جو ایلیٹ کے جیون کو پربھاویت کرتا ہے ہاوج ایڈووکیٹ نے اس کی کچھ کا ویدہ کو پرکاشت کیا اور وہ ایمریکی لےخک اور آلوچک کورناٹ ایکین کے ساتھ اجیون مدر بنے مطلب پوری زندگی کے لیے مدر بن گئے 1909 یعنی 1999 سے 1910 تک ہاوج میں ایک درشن سہایق کے روپ میں کام کرنے کے بعد ایلیٹ پیریس چلے گئے جہاں 1910 سے لے کر 1911 تک انہوں نے شور بون میں درشن کا ادھیان کیا انہوں نے ہینری بکشن کے ویاکھیا پن میں بھاگ لیا اور ہینری البن فور نیار کے ساتھ قویتہ پڑھی 1911 سے 1940 تک وہ ہینڈووڈ میں بھارتی درشن اور سانشکریتی کا ادھیان کر رہے تھے جب ہاورٹ گریجویٹ سکول کے ایک صدی سی ایلیٹ ملے اور ایمیلی ہیر ایلیٹ اور ایمیلی ہیر ایک دوسرے سے ملے اور انہیں ایک دوسرے سے پیار ہو گیا ایلیٹ کو 1940 میں مارٹن کالیج اوکسفورڈ میں ایک چھاتر ویتی کے سمماریت کیا گیا وہ پہلی بار جرمنی کے مار بڑھ گئے جہاں انہیں ایک گرین مکالین کارے دینے کی یوجنہ بنائی لیکن جب پردھم ویشو ویت یود چھرہ تو وہ اوکسفورڈ چلے گئے اس سمیں اتنے سارے امریکی چھاتر کے مارٹن نے بھاگ لیا کہ جونئر قوم روپ میں پرستاف دیا کہ یہ سماج اوکسفورڈ کے امریکی کرن کا اپمان کرتا ہے ایلیٹ دورہ چھاتروں کی یاد دلانے کے بعد انہیں امریکی سنسکریتی سے کتنا لگاؤ ہے انہیں دو متوں سے ہڑا دیا اور ویدیالے کے لوگوں سے نفرت ہے جو ہر جگہ سامان فیلاتے ہیں گروتی پتنیوں بچوں کے ساتھ کئی کتابے اور دیوارے پر چھپی تصویر دیکھتے ہوئے اوکسفورڈ بولتے ہیں کہ بہت زندر ہے کہ ٹی ای ایلیٹ کہتے ہیں گروتی مہیلہ مطلب گروتی پتنی کے فوٹو دیکھتے ہوئے اور بچوں کے ساتھ ان کی فوٹو دیکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ اوکسفورڈ بہت سندر ہے لیکن مجھے مرنا پسند نہیں ہے اوکسفورڈ سے بچ کر ایلیٹ نے اپنا زیادہ تر سمیہ لندن میں بتایا اس شہر میں کئی کارونوں سے ایلیٹ دیا تھا ایکن کے مادی ہم سے کنیکشن تھا ویوستی بیٹھک کے پڑی رام شروع ہوئے اور 22 ستمبر 1914 کو ایلیٹ نے پاؤنڈ کے فلیٹ کا چکر لگایا پاؤنڈ نے ترند ایلیٹ کو دیکھنے لائق مانا اور ایک قوی کے روپ میں ایلیٹ کے شروع کریئر کے مادیم سے ایلیٹ کو بڑھا دینے کے شرے دیا جاتا تھا اس پرکا جیون کاری جون ویر کے انسار انگلینڈ میں اپنے سمیں کے دوران ایلیٹ جتنا سنبھ ہو اتنا کم اکسفورٹ دیکھ رہا تھا اس کے بجائے وہ ایرجا پاؤنڈ اور آدھونی کلکاروں میں سے کچھ کو یود میں تب تب بخش شاہ لندن میں لمبے سمیں تک بتانے کے بعد یہ پاؤن تھا اس نے سب سے ادھیک مدد کی ہر جگہ اس کا پڑی چہ دیا انت میں ایلیٹ مارٹن میں بس نہیں پایا بس نہیں گیا اور ایک سال بعد چھوڑ گیا 1915 میں انہوں نے برگ بیل لندن وشوی دیالے میں انگریجی پڑھایا ایمریکہ چھوڑنے سے پہلے ایلیٹ نے ایملی ہیل سے کہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ پیار میں ہے کہ وہ اسے بہت پیار کرتا ہے انہوں نے 1914 اور 1915 کے دوران آکسورٹ میں ان کے ساتھ پتروں کا عدان پردان کیا لیکن وہ 1927 تک پھر سے نہیں ملے دیسیمبر 1914 تک انت میں ایکن کو لکھا ایک پتر میں 26 ورش کی آئیو کی ایلیٹ نے لکھا میں مہلہ پر بہت نربھر ہوں یعنی میرا مطلب ہے کہ میں مہلہ سماج پر بہت نربھر ہوں چار مہینے سے بھی کم سمیں بعد تھائر نے ایلیٹ کو ویویان اید ووڈ سے ملا یا ایک کیمبرج شاشن ان کی شادی 26 جون 1915 میں ہیمسٹرز رجسٹر آفیس میں ہوا شہنی راج ایمریکہ میں اپنے پریبار کے لئے ایک چھوٹی سی یاترہ کے بعد ایلیٹ لنڈن لوٹ آیا اور ان کے کئی سکشن نوکریاں لی جیسے کی بارگ بڑھ کالیج لندن وش ویدیالے میں ویعخیان دینا درشن بارٹریل رسیل ویدھوان میں ویویان میں روچی لی جب کی نو ورد دون اپنے فلیٹ میں رہے کچھ ویدھوان نے سجھاو دیا کہ اس کا اور رسیل کا سمبند تھا لیکن آروپی کبھی پسٹی نہیں ہو پائی ویویان کی سوار سمسیاؤ کے کارن شادی آنشک روپ سے دکھی تھی ایرزا پاؤن کی سمبند ایک پتر میں وہ اپنے لکشنوں کا ایک ویعا پک سوچی کو شامل کر دی ہے جس میں آدانتہ اچ تاپ مان تھکان انیردہ مائگرین اور کولائس تک سامل ہے یہ پسٹ مانشک آرثی کے ساتھ یوگ میت ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کے سواست میں سدھار کی امید میں ویست تاریت عوضی کے لئے بھیجا گیا اور جیسے جیسے سمیں بیٹتا گیا وہ تیجی سے اسے الگ ہو گئی یہ ہے جوڑی آپ چارڈی کروپ سے 1933 میں الگ ہو گئی اور 1938 میں ویویان کے بھائی میری نے اس کی اکشا کے ویرود ایک مانسک سپتال کے لئے پرتیوت کیا جہاں وہ 1947 میں ہردے روک سے مد ہو گئی ان کا رشتہ 1984 سے ایک ناٹک ٹوم اینڈ ویو کا ویش بن گیا جس سے 1994 میں اس کی نام کی فلم کے روپ میں روپ تان تک کیا گیا تھا روپ اسی روپ اسی طرح سے ایلیٹ کی کہانی ختم ہوتی ہے اور دوستو اگر آپ ٹی ایس ایلیٹ کے بارے میں اور بھی کچھ جان چاہتے ہیں تو پلیز کمنٹ شیکشن میں بتائیں اور بتائیں کی ویڈیو آپ کو کیسا لگا پلیز دوستو ویڈیو کو لائک کریں تھمز اپ کریں اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تب ہی آنے والی ہر ویڈیو کی جانکاری آپ تک پہنچ پائے thank you very much thank you very much for your watching video thank you very much